اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویلوگ کے اندر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پنجاب سے خیبر پختونخواہ سے اور اوورال پاکستان سے اور ایک دو کوئی ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک میڈیا میں اس طرح ریپورٹ نہیں ہو ری کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں پہلی چیز یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں ملک احمد خان صاحب جو پنجاب اسیمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے 27 اراکین کی 27 اراکین کی رکنیت محتل کر د یہ وہ 27 ایم پی اے ہیں جو مقصود نشستوں پہ آئے ہیں ریزرف سیٹس پہ آئے ہیں اب آپ کو پتائیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اور اس میں یہ کوسٹن کیا گیا اس فیصلے کو موطل کیا گیا الیکشن کمیشن کے جس میں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں دیگر لوگوں میں بانٹ دی تھی اب 27 سیٹیں جو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑھا تھا وہ 27 سیٹیں جناب یہ لوگ آپس میں بانٹ کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں پھر کہا جمہوری لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں جمہوریت کے لیے بات کریں اور جمہوریت کی اگر بہتری کرنی ہے تو جناب جب تک جمہوری کوفتیں بات نہیں کریں گی تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے بھئی یہ کونسی جمہوریت ہے کہ ووٹ پڑھے عمران خان کو سیٹیں آپ لوگوں نے لے لیں خیبر پختونخواہ میں جو حالت ہے کہ جناب آپ کی جرنل نشستیں اگر پانچ ہیں تو مقصود نشستیں آٹھ ہیں وہ جو جیت کے آئیں سیٹیں وہ کم ریزرف سیٹیں زیادہ مل چکی ہیں اسی طر یہ جو ستائیس لوگ موتل ہوئے پنجاب کی اسیمبلی سے یہ ان کی سیٹوں کے اوپر انہوں نے سیٹیں آپس میں بانٹ بھی دی ہیں اور یہ سب کچھ جمہوریت کے نام پہ ہوا ہے ایسا دوسری جانب خیبر پختونخواہ کی جو اسیمبلی ہے وہاں سے آج ایک قرارداد منظور ہوئی نو مئی کے حوالے سے پہلے دیگر اسیمبلیوں سے بھی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں تحریک انصاف کے اوپر اس میں تنقید وغیرہ بھی ہوئی ہے لیکن یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے خیبر پخت پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی دو تہائی اکثریت ہے تو وہاں سے تو قرارداد منظور ہونی ہونی تھی اس قرارداد کے اندر کچھ بڑے ہیں انہوں نے مطالبات غیرہ بھی کی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس قرارداد میں بڑیادی طور پہ عمران خان اور گرشرا بی بی کے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز جو بار پر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی آپ کہت اٹیک ہوا اس تنزید پہ اٹیک ہوا وہاں پہ اٹیک ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں نہیں فرام کی جاتی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز فرام کی جائیں تمام لوگ شاملے تفتیش ہوں جہاں پہ جا کے حملہ ہوا وہاں پہ جو لوگ تائنات تھے ان کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے ان سے بھی کوئسٹنز کیے جائیں اور بہت سارے دیگر مطالبات بھی اس کے اندر کیے گئے تو نو مہی کے حوالے سے جہاں پہ ایک طرف آپ کو نور لیگ کا پیپلز پارٹ کا بیانیاں نظر آتا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا بیانیاں عوامی تائید سے اسیمبلی سے ایک بھاری اکثریت سے انہوں نے اپنی بھی اکرادات منظور کروالی اور ایک واضح پیغام دے دی ہے کہ جناب ہم جو ہیں آپ سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں تو ایک صوبہ باقی صوبوں سے بلکل ڈیفرنٹ سوچ رکھتا ہے وہاں پہ جو عوامی سپورٹ ہے جس قسم کی ان کی حکومت ہے وہ سب کے سامنے ہے اچھا آج پاکستان تح تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور انہوں نے بھی ایک علامیہ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے اس میں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا جس میں انہوں نے کچھ چیزوں کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے پہلے تو ذرا میں تھوڑا صاحب کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا علامیہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ج جماعت کے خلاف ریاستی وسائل سے برپا کیا گیا جھوٹا زہریلہ گمراکن اور بے بنیاد پروپاگینڈا مسترد کرتے ہیں جناب انہوں نے یہ کہا اس کے ساسات اس میں اور بھی نکات ہیں وہ میں تھوڑے سے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں باقاعدہ علامیہ جاری کیا گیا ہے کور کمیٹی کی جانب سے اس میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس غیر آئینی غیر قانونی اختیارات سے تجاوز اور تضادات کا مجموعہ اور افواج پاکست پاکستان کی ساکھ اور آئینی کردار کے لیے نہایت منفی اثرات کے حامل قرار دیتے ہیں اس کو ہم اور اس کو مسترد کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کو اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کرونوں پاکستانیوں کی نمائندہ اور سیاسی جماعت کو انتشاری گروہ قرار دے کر مافی کا مطالبہ بھی متفقہ طور پر مسترد کر دیا گیا ہے جی پاکستان تحریک انصاف خصوصاً بانی چیرمن امران خان نے تسل سلسل سے نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی مضمت کی اور جلاو گراو نہتے شہیوں کے بہمانہ قتل سمیت پرتشدد واقعات کے ذمہ داروں کے تائین کے لیے عالی سطح عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا نو مئی دوزارتئیس کے فالس فلیگ آپریشن کے خلاف ملگیر پر امن اتجاج کو ننگے ریاستی جبر اور فرستائیت سے کچلنے اور بنیادی انسانی حقوق غصب کرنے کی انتقامی کوشش کی شدید مضمت کی گئی جناب اس میں یہ بھی لکھا ہے چادر اور چاردیواری کے تقدس کی پامالی تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنوں کے گھروں کے غیر قانونی محاصرے اور پر امن مظاہرین پر تشدد کی بھی مضمت کی گئی کور کمیٹی کی جانب سے نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آزادانہ غیر جانب دارانہ اور عالی سطح کی جو تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا اچھا اس میں کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کافی یہ انہوں نے پورا لیٹر جاری کی ہے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اس کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں مزید انہوں نے لکھا ہے جی کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات کے بعد عوامی مینڈٹ پر ڈالے گئے ڈاکے اور نگران وزیر آزم انوار اللہ کاکڑ کے بیان کی آلہ سطح عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا جناب انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کمیٹی کی جانب سے پنجاب کے چیف جیسٹس لاہور آئی کورٹ کی جانب سے انتخابی ٹیبینرز کے لیے جیجز کے نامزدگیوں کے عمل میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی مداخلت کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے مرکز اور پنجاب میں حکمران جماعت کی جانب سے این اے ایک سو اٹاریس ملتان میں زمنی انتخابات کے دوران جال سازی سے نواز شریف کی تصویر لگا کر تحریک انصاف کے امیدوار کی انتخابی مہم پر منفی اثر ڈالنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی بھی مضمت کی ہے اچھا یہ پورا انہوں نے علامیہ جاری کیا ہے جس طرح وہاں پہ خیبر پختونخواہ اسیملی کے اندر ایک طرح سے قرارداد منظور کی گئی یہاں پہ پھر یہ علامیہ جاری کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں وہی آپ کو سختی نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کو مسترد کر رہے ہیں اس سارے جو وہ اس دن جلاو گراو جو وہاں تھا اس کو بار بار وہ فالس فلیک کہہ رہے ہیں جس کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے کہ جناب یہ بالکل جھوڑ بور رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے پہ ان کی جانب سے جو علامیہ جاری کیا گیا یہ اس کی تفصیلات ہیں اچھا یہ سامنے جو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ لارڈ قربان ہیں انہوں نے برطانیہ کا جو دار العمرہ جسے یا پھر ہاؤس آف لارڈز بھی کہتے ہیں اس میں کھڑے ہو کے سوال کیا کیونکہ برطانیہ نے حالی میں ایک نئی پالیسی متعارف کروائی ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص برطانیہ میں جا کے اگر وہ اسائلم کلیم کرتا ہے سیاسی پناہ مانگتا ہے تو اس کو روانڈا بیج دیا جائے گا جی ہاں جی اس کو روانڈا بیج دیا جائے گا وہ روانڈا میں رہے گا افریقہ میں اگر اس کی اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو برطانیہ آنے دیا جائے گا ادروائز روانڈا سے ہی اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اس کے اوپر وہاں پہ بھی بیس بھی رہا ہوتی رہی پر اینیوے یہ کوسٹن انہوں نے ہاؤس آف لارڈز میں حکومت سے کیا کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی آ کے یہاں پہ سیاسی پناہ لیتی ہے جب کبھی وہاں پہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اگر آپ کو ادھر آئے تو کیا ایک کوئی ایسا چانس ہے کہ ان کو بھی روانڈا بیج دیا جائے گا یا پھر یہ سیاسی لوگ ہیں اگر آ کے یہاں پہ سیاسی پناہ لیتے ہیں تو ان کو روانڈا نہیں بیجا جائے گا پرطانیہ وہی رکھا جائے گا تو اس کے جواب میں وہاں پہ جو مطلقہ ان کے جو مرسٹر تھے جنہوں نے وہاں پہ جواب دیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کو روانڈہ نہیں بھیجا جائے گا اگر وہ ادھر آ کے کوئی بھی پاکستان کا سیاسدان یا بنگلہ دیش کا یا جدر کا بھی آ کے یہاں پہ اسائلم کلیم کرتا ہے سیاسی پناہ مانگتا ہے تو این ممکن ہے کہ اس کو روانڈہ بھیج دیا جائے پھر وہ روانڈہ بیٹھے اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ فلانی شخصیت جو ہے انہوں نے سیاسی پناہ لے لی یا اس نے سیاسی پناہ لے لی اور تین چار سال سے وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اب اگر کوئی شخصیت جائے گی اور وہاں پہ پناہ لے گی تو این ممکن ہے کہ پھر وہ روانڈہ چلا جائے روانڈہ میں پھر ان کو کس طرح کوریج ملے گی لندن میں تو آپ کو پتا ہے بہت کوریج ملتی ہے صحافی ہیں وہاں پہ کافی پاکستانی میاں صاحب جتنا عرصہ رہے وہاں پہ ان کی برپور کوریج ہوئی وہاں سے انہوں نے برپور جو ہے اپنے جو بیانات وغیرہ بھی جاری کیے دیگر قائدین بھی جو جاتے ہیں ان کی بھی کوریج ہوتی ہے اب روانڈہ سے کس طرح کوریج ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا اگر کسی کو روانڈہ بیج دیا گیا تو اچھا اسلامباد آئی کورٹ کے جج جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا ہے کورٹ رپورٹر ہیں مریم نواز خان صاحبہ انہوں نے بھی یہ کلپ شیئر کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جج صاحب کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں یہاں ہر چیز ججز کی منیج ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے ججز قیدی بنے ہوئے ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری بقاعدہ وہ یہ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر حمد میر صاحب نے بھی کوٹ ٹویٹ کیا ہے کہ ایک جج نے صاف صاف بتا دیا کہ جج قیدی بن چکے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ تمہیں جج کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اس جج نے بہت دن پہلے خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ اس کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گے اس جج کا ماضی میں تحریک انصاف سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا ججوں کو انصاف ملے گا تو عدلیہ پر عوام کا اعتماد قائم ہوگا تو یہ جناب یہ بھی کلپ ایک وائرل ہوا ہوا ہے اچھا جی پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگوں کی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پوزیشنز تبدیل ہوں گی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے یہ اس طرح میڈیا میں چیزیں ریپورٹ نہیں ہو رہی لیکن جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان کی واپسی کی ڈرائیو شروع ہو چکی ہے رابطے ہو چکے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کچھ لوگ آنے والے دنوں میں شامل ہو جائیں گے کچھ لوگ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے وہ تب شامل ہوں گے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو بہت سارے لوگ جو بھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں وہ سامنے نظر نہیں آئیں گے اس کا عمل بھی ان کے باہر آنے سے پہلے شروع ہو گیا ہے مروت صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جماعت کے اندر سے کہا گیا کہ جی یہ بھی ان کے ساتھ ہے وہ بھی ساتھ ہے آزم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ جناب وہ شیر افضل مروت صاحب کی وجہ سے انہوں نے بھی کمیٹری سے استیفہ دے دیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں آزم سواتی صاحب نے کہا کہ وہ دیگر معاملات میں بیزی ہیں خان صاحب کے کیسز میں اپنے کیسز میں تو وہ اس کے اوپر توجہ رکھنا چاہتے ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت ہیں اور پارٹی کے اندر ہی ہیں اور کسی کے کہنے پہ یا کسی وجہ سے انہوں نے کوئی استیفہ وغیرہ نہیں دیا اچھا جس طرح میں ارز کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی واپسی ہوگی فواد چودری صاحب سے بھی رابطے ہو رہے ہیں اس کے اوپر کچھ لوگ اتراز کر رہے ہیں کچھ دیگر لوگ بھی ہیں یہ وہ چیزیں جو عام طور پر بہت زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی اور میڈیا میں بھی اس کو اس طرح ریپورٹ نہیں کیا جارہا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رابطے ہوئے اور کچھ ایسی شخصیات بھی واپس آئیں گی جب عمران طلب ہے اور کچھ چیزوں کا خان صاحب کو پتا ہے اور خان صاحب نے کچھ لوگوں کو میسیجز بھی کیے تھے اپنی پارٹی کے کہ جناب اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ستم ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بشک چھوڑ دیں اپنے آپ کو بچائیں باقی معاملات ہم بعد میں دیکھ لیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مسلسل وہ جو چینج کا عمل ہے وہ جاری رہے گا اور بہت ساری قیادت جو ہے وہ دوبارہ اوبر کے سامنے آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کشمیر میں اس وقت پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ فوٹیجز وغیرہ بھی آئیں غالباً ڈڈیال سے یا کسی ایک شہر سے ان کے پھر مزفر آباد سے راولہ کورٹ سے شہریوں میں اور پولیس میں تصادم کی بھی فوٹیجز وغیرہ بھی وہاں سے آئیں اب وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں وہ جو ان کی ایکشن کمیٹی ہے وہ مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ آٹے پہ سبسیڈی دی جائے اور منگلہ ڈیم سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے اس بجلی کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ دی جائے تو دونوں چیزوں کے اوپر بنیدی طور پہ اتنا سے سبسیڈی دی جائے یہ ان کا مطالبہ ہے پولیس کے ساتھ تصادم ہوا بہت ساری ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں پولیس کو مارا گیا پولیس بہت ساری جبوں پہ باگ گئی اب یہ جو لوگ ہیں ان کے سب کے رشتدار ہزاروں کی تعداد میں برطانیہ میں اور وہاں پہ بھی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے برطانیہ میں بھی اتجاج کریں گے جی ہاں جی اب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے تو یہ کچھ لوگ اس کو جوڑ رہے تھے کہ یہ کوئی تحریک انصاف کا اتجاج ہے نہیں تحریک انصاف کا نہیں یہ آٹے کی سبسیڈی اور بجلی کی جو ٹیکسز ہوئے رہا ہیں ان کا معاملہ ہے اور یہ اتجاج پھیلتا جا رہا ہے آج بھی مزفر آباد میں جھڑپیں ہوتی رہی اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ تمام کاروبار بند رہا اور کل بھی وہاں پہ شٹر ڈاؤن وڑتال ہوگی اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیسے قابو پارتی ہے اب اگر ان کے ساتھ تحریک انصاف والا اتجاج بھی مل گیا تو وہ ایک نئی شکل اختیار کر لے گا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر یہ جو دو معاملے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اوپر عوام اپسٹ ہے اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے جب ہیوی طریقے سے ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی پولیس بھیجی گئی پولیس کے ذریعے ان کو بھگانے کی کوشش کی گئی تو پھر آگے سے ایک رد عمل آیا اور اس رد عمل کی فوٹیجز وغیرہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھی ہوں گی بہت بہت شکریہ آپ سے بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو